بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپتے بنانے کے لئے ہم نے یہ پانچ آلو لیے تھے میڈیم سائز کے انہیں ہم نے وائل کیا ہے وائل ہم نے بہت اچھا کیا ہے اور انہیں ہم نے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں چار ہم نے انڈے لیے ہیں انڈوں کو ہم نے وائل کیا ہے اور وائل کرتے ہوئے اس میں وائل ٹی سپون نمک ڈال دیا تھا 3 ٹی سپون چاولوں کا آٹا اور 3 ٹی سپون گرامز ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون گرم سالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون پیسا ہوا دنیا 1 ٹی سپون چاہت مسالہ اور 1 ٹی سپون لال میرز پاؤڈر 1 ٹی سپون حلدی اب آنووں میں اس سارے مسالے ڈال دیتے ہیں گرامز اور چاولوں کا آٹا بھی ایڈ کرتے ہیں اب ہاتھ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہم مکس کرتے ہیں ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر رہی ہے اب یہ ہم نے 2 ٹی سپون آئل لی ہے ہاتھوں کو ہم اچھی طرح گریز کریں گے آئل کے ساتھ اب ادھر سے ہم امیزہ اٹھائیں گے امیزہ ہم ذرا زیادہ لیں گے اتنا امیزہ لیں گے کہ انڈے پہ ایزی لی امیزہ پورا آ جائیں یہ دیکھیں جی امیزہ کو ہم ہاتھ پر پھلائیں گے امیزہ کو پھلا کے اس طرح سے ہم نے انڈا رکھ دیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح اس کے اوپر ہم جڑھائیں گے تھوڑا سا آئل کے ساتھ ہم گریز کر دے جائیں گے اس پہ کریکس بلکل نہیں آنے چاہیے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا نرگ سی کوفتہ بان چکا ہے اسی طرح سے ہم یہ جو دو انڈے رہ گئے وہ بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کوفتے ریڈی کر لیئے ہیں اب ہم فرائی کی طرف چل دیں کراہی میں ہم نے گھی لے لیا ہے گھی ہم نے زیادہ لیا کیونکہ انہیں ہم ڈیپ فرائی کریں گے گھی کو گرم کر کے آنچ ہم نے میڈیم کر دیا میڈیم آنچ پہ انہیں فرائی کریں گے نرگ سی کوفتے ہم نے گھی میں ڈال دی ہیں آپ میڈیم فلیم پہ انہیں فرائی کرتے ہیں دونوں طرف سے کلر آ جائے تو پھر ہم انہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چلیں جی کوفتے بلکل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کریسپی مزیدار سے کفتے بلکل ریڈی ہیں انرجے سے برپور یہ ریسپی ہے آپ انہیں افتاری ٹائم بھی بنائیے گا بچے بڑے سب بھی ہوش ہوکے کھائیں گے ویسے بھی عام روٹین میں ٹی ٹائم میں آپ انہیں بنا سکتے ہیں بہت مزیدار ہیں ویری ٹیسٹی کچن ویس صدا کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر بھی کریں چلیں اب انجوائی کیجئے گا ریسپی اللہ حافظ موسیقی موسیقی